السلام علیکم میں ہوں محمد زہیر اختر اور آج جو جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ حقیقت کا واقعہ ہے بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی فیوچر میں اس طرح کا کوئی سکیم ہونے لگے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ بھی سکیم ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ابھی آپ کو بتا جاؤں کہ کر رات کو ہم آئے ہیں تقریبا ہمیں تین بڑھ جگہ تھے رات کے روم میں آتیا تھے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ سکیم ہوا ایک وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائے اس سے پہلے ایک اور میرا کزن برادر اس کے ساتھ بھی ہوئی ہے سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کی کماغ میں رکھ لی جائے گا وہ سمجھ لی جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر جو ہمارے بھائی دوست شیئر کچھ ہیں تو اکثر نیا نیا گاری کا ڈرائیونگ نسانس لے دیتے ہیں پھر وہ آن لینڈ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی گاری پلچیز کرنی ہے یا نیو ہم نے کوئی گاری لینی ہے وہاں پہ پھر اکثر بیشتہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹ میں کسی گاری کی قیمت ہے پندرہ ہزار صحیح ہے وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے وہ سات ہزار میں کہ مارکیٹ میں تو ہمیں ویسے اس نے ملنا ہے پندرہ ہزار میں یوز میں یہاں پہ آن لینڈ بک رہی ہے گاری سات ہزار یا آٹھ ہزار درہ میں تو انسان اس وقت آتا ہے لالچ میں کہ یہاں گاری سستی ہے جا کے ہم لے لیتے ہیں جب ہم اس نمبر پہ رابطہ کلتے ہیں آگلے بندے سے تو وہ بندہ سب سے پہلے یہ بولتا ہے کہ یہ چیز ہے وہ چیز ہے اینڈ پہ وہ ایک چیز بولتا ہے کہ ٹوکن منی دے رہے ہیں ٹوکن منی کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے گاری لینی ہے آپ انٹریسٹر ہیں تو آگے گاری کی منیمم پانسو یا ہزار درہ میں ایڈوانس میں پیمٹ کروا دیں تاکہ ہم یہ گاری کسی اور کو سیل نہ کریں تو یہاں بھی اکثر ہوتا ہے ایک سکیم سکیم ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پیمٹ ہو لے گا پیمٹ لینے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں بھئی آپ لوکیشن شیئر کرتا ہے ہم آگے گاری چیک کر کے اور آپ کو پاکی پیمٹ دے کے ہم گاڑی لے لیں ابھی وہ لوکیشن کس ایریا کی دے گا یہ سننے بھئی ہو سمجھنے بھی بات ہے وہ لوکیشن آپ کو شیئر کرے گا سپیسی دبائی کے کچھ ایسے ایریے تو وی ای پی ایریے ہیں ریسٹنٹ وی ای پی ایریے ہیں جہاں پہ وی ای پی ویل ہیں وی ای فیملیاں رہی ہیں لوگ رہے ہیں یہاں کے اگر آپ لوکیشن اوپن کریں آپ کو فیلنگ یہی ہے کہ یہ براہ وی ای پی ایری ہے وہاں پہ دو گاڑیوں میں سسٹی میں رہی ہے میں بھی کوئی اربی ہے اس نے اس کو سسٹی میں دی اور یہ اس لئے وہ بیچ رہے ہیں حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صحیح ہے وہ صرف آپ کو حکمانے کے لیے رات کو مائے سار بھی ایک ایسی سٹوری ہوئی ہے میرے کزر بھائی برادر نے گاڑی پر چیز کلنی تھی گئے ہیں وہاں سے ہم گئے ہیں دبائی دبائی جانے کے بعد ہمارے سٹوری پیش آئی ہے سی ایم ہی ایسا واقع ہے کہ ہم نے رکیشن دیکھی ہے انڈوانس میں اس نے کچھ پیمڈ کی دی ہم نے اتنی نہیں کیلئے کہ ہم نے تھوڑا بور کو انڈوانس سنڈ کیا تھا کہ ٹوکر منی کے ٹول پر صحیح ہے تاکہ اگر کسی اور کو گاری وہ سیار نہ کرے دبائی ہم نے رکیشن دی ہم رکیشن میں پہنچے ہیں جس رکیشن میں کیے ہیں پہلے کے بارے ایڈیا ورہا وی ای پی تھا لیکن جس ویلے کی رکیشن تھی وہ ویلہ پچھلے چھے مہینے یا اٹھ مہینے سے وہ خالی پڑا ہوا تھا جس کے سامنے کی اس نے رکیشن میں سیار کی ہوئی تھی ہم نے کہا اوکے صحیح ہے اس کے بعد جب یہ چیز ہو گئی ہم اس کو رابطہ کر رہے ہیں کہتا ہے جی میں ایک گھنٹے میں آ رہا ہوں پھر کہتا ہے پھر رابطہ کیا دو گھنٹوں میں آ رہا ہوں پھر کہتا ہے جی مجھے ایک آدھا گھنٹہ ہو لگ جائے گا کلتے کلتے انڈ پہ تقریبا ہمیں رات کا ایک مہین میں باج گیا پھر وہ کہتا ہے نہیں آپ لیٹ ہو گئے ہمیں بولتا ہے آپ لیٹ ہو گئے کل آ جائے گا یعنی کہ سی ایم ایسی سٹوری ہے تقریبا چھے مہینہ پہرے میرے دوسرا کزن ہے اس کے ساری یہ واقعہ پیش ہم سمجھ گئے ہیں اور پھر چب ہم نے وہ چیک کی ہیں پرانے میں سے نکال رہے ہیں تو آڈیو تھی تو نیو لگا نکال رہے ہیں تقریبا تقریبا وہ آدمی سیم تھا لیکن ایک چیز میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ہمارا وہ پاکستانی بھائی نہیں جا سکیم کلنے والا صحیح ہے کون سے نیشر کا تھا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں صحیح ہے لیکن کم سے کم وہ آگے ہمارا پاکستانی نہیں تھا صحیح ہے ہم پاکستانی تھے ہمارے سارے سکیم ہوئے لیکن آگے کلنے والا پاکستانی نہیں تھا یہ چیز اکیار کیے گا سیکنڈ ابھی آپ کو بتا دوں اس کے بعد نیکس ہم نے سٹیپ کیا لی ہے سب سے پہلے سٹیپ اس کنڈیشن میں یہ لینا چاہیے کہ نیرہ جو بھی آپ کے پوریس سٹیشن ہے وہاں بھی جا کے ہم نے کم لینڈ کلنی ہے ہم بھی کہیں ہم نے نیرہ پوریس سٹیشن میں جا کے کم لینڈ کیا کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ پیش آیا ہے تو انہوں نے ہمیں ایک چیز سمپل سی بولی ہے کیونکہ انہوں نے آپ سے پیسے لیئے ہوئے آپ کے پیسوں کا لینڈ دین کا ہے تو آپ نے کوٹ میں جا کے